جی ہاں کرکٹ فرلڈ کپ 2011 کا آگاز ہو چکا ہے اور پاکستان کی رہا ہے اپنے پول پہ دوسرا میچ سری لنکا کے ساتھ اب دیکھتے ہیں گے اس میچ میں کیا ہوتا ہے پاکستان نے پاکستان نے ریسائیڈ کیا ہے کہ پہلے بال کرے گا دونوں ٹیمیں آپ کو جیسے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان بھی اور سر لنکا بھی یہ بالنگ آگیا پاکستان کی دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے پہلا آور کون کرتا ہے یہ اپنے رزا گیاں سر لنکا کے اپل ترنگا اور تلا کرتنے دلشان جی ہاں راولپنڈی ایکسپریس شوئے بختر کریں گے پاکستان کی طرف سے پہلا آور سٹرائک کریں گے اپل ترنگا یہ فیلڈنگ چینج کر رہے ہیں پاکستان کی ٹیم پاکستان کے کپتان شاید افریدی فیلڈنگ میں ردو بدل کر رہے ہیں کافی اکریسی فیلڈنگ لگئی ہے پاکستان نے دیکھتے ہیں شوئے بختر کیا کرتے ہیں پھول نے ڈیلیوری لیا پہلی شوئے بختر تھے اور اپل ترنگا نے رسپیکٹ دی وال کو جانے دیا وکٹ کیپر کے گلوز میں ڈوڑنا کیچے وکلیا شوئے بختر نے وال کروائی یہ بھی اچھی وال اسے بھی جانے دیا اپل ترنگا نے وکٹ کیپر کے گلوز میں رسپیکٹ دیا نے وکٹ کیپر کے گلوز میں تیسری گین اس دفعہ مارنے کی کوشش کی اپل ترنگا نے کٹ شوئے بختر نے اپل ترنگا کو پویلین گرہ دکھائی یہ کٹ شوئے بختر نے کھلی اور سیدھی عمر اکمل کے محفوظت ہوں میں وان ڈاؤن پوزیشن پہ سلنگا کے سب سے بہترین بیٹسمن شاید سلنگا کی ٹیم میں ان سے اچھا بیٹسمن کبھی کوئی نہیں آیا کمار سنگا کارا شوئے بختر آئے گین کی اور بیک فوٹ پہ جاگے اسے ڈیفینڈ کی یہاں ہے کمار سنگا کارا نے کسی رنس کا حسابہ نہیں ہوگا کافی نقی طولی بالنگ کروا رہے ہیں یہ شوئے بختر یہاں پہ بلکل بیٹسمن کو کسی قسم کا مارنے کا موقع نہیں دے رہے یہ بھی اچھی گین شوئے بختر کی جانب سے ایک دفعہ پھر عمر اکمل کی محفوظت ہوں میں میڈن آور ہو سکتا ہے شوئے بختر کی جانب سے اگر یہ بالٹ آٹ کراتے ہیں اور یونزا گین شوئے بختر کی کیا اوور کروایا ہے شوئے بختر نے جتنا بڑا نام اتنا بڑا کارنامہ میڈن آور کروا گیا ہے شوئے بختر نے یہ دے سکتے ہیں آپ کے شوئے بختر نے تمام ڈیلیوریز آف سٹم چینل پہ کی ہیں دیکھتے ہیں دوسرا آور کون کرتا ہے پاکستان کی جانب سے وہاور ریاض آئے ہیں دوسرا آور کرنے کے لیے اور ان کا سامنا کریں گے تلک رہتنے دلشان پاور پلیٹ کے بعد ایک دفعہ پھر فیلڈنگ میں ردو بدل کر رہے ہیں پاکستان کی تیم دیکھتے ہیں وہاور ریاض کیسی بالنگ کراتے ہیں بختر نے تو کوئی سکور نہیں دیا پہلے آور میں اب وہاور ریاض کے کندھو پہ ہے ساری ذمہ داری حالانگہ ان وہاور ریاض کی جانب سے بیک فٹ پہ جا کے کھیلے ہیں تلک رہتنے دلشان دو رنز کا ہوگا اضافہ یہ دو چیتے کی رفتار سے بھاگ رہے ہیں ایک کو دو میں بتر رہے ہیں اور دو کو دیر وہاور ریاض ایک تھا پھر والی کے نشان پہ تیار دوڑنا شروع کیا امپائر کو کراس کیا گیم دروائی اور تلک رہتنے دلشان نے اسے ہک کر دیا ہے اور فائن لیک کا فیلڈر صرف بال کو دیکھ سکتا ہے اور یہ بال جا کے گری کراؤٹس کے بیچ میں چھے رنز کے لیے یہ آپ ریپلے دیکھ سکتے ہیں کتنے شاندھار طریقے سے تلک رہتنے دلشان نے اس گین کو ہک کیا ہے کلاس شو کی اور بال کو پہنچایا سکیر لیک کی بانڈری کے باہر چھے رنز کے لیے دیکھتے ہیں اب وحاب ریاض یہ چھکا کھانے کے بعد کیسا کمبیک کرتے ہیں وحاب ریاض ایک دفعہ پھر آئے گین کی اس گین کو پیتلا کرتنے دلشان نے بیک فوٹ پہ جا کے کھیلا ہے لیکن فائن لیکن فائن لیکن وہاں موجود صرف ایک رنز کا اضافہ اب سٹرائک پہ آئے ہیں کمار سنگاکارا وحاب ریاض دوڑنا شروع کیا گین پر آئی اور یہ کٹھی آٹھ اور ایک دفعہ پھر عمر اکمل کی بہت ہی اندہ فیلنگ یقینی چوکہ بچائے آجیم کیلئے وحاب ریاض ایک دفعہ پھر آئے گین کی اور کمار سنگاکارا نے کیا قدموں کا استعمال اور کھیل دیا اس بال کو لانگ آف پانٹری سے باہر ایک کلاسیکل کمار سنگاکارا شوٹ کلاس چوکی کمار سنگاکارا نے اور ایک آوٹ کلاس چھکا لگایا وحاب ریاض کو شوٹ آف دا ڈے آپ اسے کہہ سکتے ہیں دیکھتے ہیں وحاب ریاض اس آور کو کس طرح سے انڈ کرتے ہیں آخری انڈ اور وحاب ریاض کو کمار سنگاکارا نے ایک تفعہ پھر ہک کر دیا سکیر لگ کے اوپر سے چھے رنز کے لیے کافی مہنگے ثابت ہوئے ہیں وحاب ریاض تین چھکے کھائی انہوں نے اکیس رنز کا ایک میگا آور کیا پہلے آور میں آپ دیکھ سکتے ہیں شوہ بختر نے میڈن کیا تھا لیکن وحاب ریاض نے اکیس رنز دے دیئے ہیں اب دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف سے اوپننگ کرنے کون آتا ہے آگے ہیں جی شاہد خان افریدی بومو افریدی اور ان کے ساتھ ہیں یونس خان بولنگ پی آئے ہیں لاسٹ ملنگا سامنے ہیں شاہد خان افریدی بڑا مقابلہ اور پہلی گین لاسٹ ملنگا کی عالی گین تھی شاہد افریدی شاٹ نہیں کھیل پائے دوسری گین شاہد افریدی نے اسے پل کر دیا صحیح طرح سے ٹائم نہیں کر بائے اور دو رنز کا اضافہ ہوا ہے سکور گارڈ میں لاسٹ ملنگا ایک دفعہ پھر بولنگ کے نشان پہ ہیں تیار سامنے ہیں شاہد خان افریدی اور اس طفح افریدی نے کیا قدموں کا استعمال سرکل کیا کلیر اور بول گی چار رنز کے لیے بانڈری کے بہار اندہ شاٹ کے لیے شاہد خان افریدی نے یہ آپ دے سکتے ہیں شاہد افریدی نے قدموں کا استعمال کیا تھا سرکل کو کلیر لیا لونگ آن کے اوپر سے لگایا ایک شاندار چوکا فیلڈنگ میں ردو بدل کی ہے حسن لنکہ کے کپتان مہیلا جاوردنے نے اور شاہد افریدی نے اس گین کو پل کر دیا سلو آر ون تھا ملنگا کی جانب سے ریڈ کیا شاہد افریدی نے اور پل کر دیا اسے سکیر لگ کی بانڈری کے باہر چھے رنز کے لیے دیکھتے ہیں ملنگا اس چھکے کے بعد کیسا کم بیک کرتے ہیں شاہد افریدی اور اس بال کو شاہد افریدی نے پھر پل کیا صحیح طرح سے ٹائم نہیں کر پائے لیکن بال گئی بانڈری کے باہر سکیر لگ کی بانڈری کے باہر چار رنز کے لیے اچھی شاٹ کے لیے شاہد افریدی نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پل کیا ہے شاہد افریدی نے اس گین کو سکیر لگ کی فیلڈر کافی دور تھے بال تھوڑا فائن لگ کی سائٹ پہ گیا فیلڈر کے پاس کوئی موقع نہیں تھا چار رنز آخری گین کرائیں گے لاسیت ملنگا اپنے اوور کی سامنے ہیں شاہد افریدی اور بولڈ کر دیا ملنگا سپیشل جس چیز کے لیے جانے جاتے ہیں لاسیت ملنگا یورکر کھیلا اور شاہد افریدی کو بولڈ کر دیا یہاں پریپلے میں دیکھ سکتے ہیں لاسیت ملنگا نے اچھا یورکر کیا ہلی کپٹر شارٹ مارنے گئے تھے شاہد افریدی لیکن بولڈ ہو گئے عبد الرزاق آئے ہیں پاکستان کے طرف سے وان ڈاؤن پیٹنگ کرنے کے لیے اور کلا سینکرا کو گیند کو تھمائی گئی ہے نومان کلا سینکرا چھے گیندے چھے رنز چاہیئے پاکستان کو جیتنے کے لیے سامنے ہیں یونس خان اوہ اچھی گیند ان سونگنگ ڈلیوری کی تھی کلا سینکرا نے اور یونس خان اس بال کو بلکل بھی نہیں سمجھ پائی ڈاؤڈ بال اگلی گیند نومان کلا سینکرا آئے اور اس دفعہ یونس خان نے اس گیند کو کھیل دیا ہے مڈ وکیڈ پانٹری سے باہر چھے رنز کے لیے کلاسیکل یونس خان سٹروک تھا کلا سینکرا آؤٹسونگ کے لیے گئے تھے لیکن یونس خان نے کھیلائیس کو مڈ وکیٹ ٹیوبر سے چھے رنز کے لیے اور اس کے ساتھ پاکستان نے مقابلہ کی تھا نو وکیٹ سے بڑا اچھا میچ ہوا شاید افریدی کو میچ کا بہترین خلاڑی قرار دیا لیا ہے میں دفتہ میچ ملا شاید افریدی کو کیونکہ پہلے ہی ہی اوار میں شاید افریدی نے میکچ کو ون سائیڈیڈ کر دیا تھا میکچ کو ون سائیڈر کر دیا تھا